اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام میں آج کی اپیسوڈ ایک سپیشل اپیسوڈ ہے کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کونسے ٹاپک پر ہے آج ہم دیکھنے والے ہیں کرکٹ سپیشل کرکٹ کے تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ آخر میں کرکٹ جو انڈیا کا سب سے فیورٹ سپورٹ ہے اور بہت سے لوگ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک گھر سے پلاسٹک کے بیٹ سے شروع کر کے پلاسٹک بال سے شروع ہو کر بڑے بڑے بیٹس تک میدان تک کھیلتے ہیں کچھ لوگ پروفیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہ کرکٹ کھیلنا کیسے ہے میرے بچوں اور میرے بھائیوں آج کی اپیسوڈ صرف بچوں کے لیے ہی نہیں ہے سارے کرکٹ فانس کے لیے ہے جو کرکٹ سے لگاو رکھتے ہیں مطلب کرکٹ سے اٹیچمنٹ رکھتے ہیں کرکٹ ٹارنمنٹ وغیرہ دیکھتے ہیں یا پارٹسپیٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو کرکٹ کھیلا جاتا ہے وہ ایکچولی دو ٹائپ کا ہوتا ہے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے فرس ٹائپ ہوتا ہے جو بچے کھیلتے ہیں یا عام طور پر لڑکے نوجوان وغیرہ اپنے اپنے گلی یا کسی میدان یا گھر وغیرہ میں کھیلتے ہیں بچپن میں جسے ہم کہتے ہیں بیٹ بال کھیلتے ہیں یا بڑے ہو کر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تھوڑا اور سیریسلی کھیلنے لگتے ہیں یہ ایک ٹائپ ہے دوسرا وہ ٹائپ ہے جو پروفیشنلی کھیلتے ہیں یعنی کہ ایک بزنس کے طور پر ایک کام کے طور پر ایک پروفیشن کے طور پر لوگ کرتے ہیں جس کے اندر بڑے بڑے پرائزز ہوتے ہیں بڑے بڑے انام ہوتے ہیں دونوں میں بہت کلیر ڈیفرنس ہے اور دونوں کے تعلق سے بات الگ ہے سب سے پہلے کہ کیا یہ جائز اور حلال ہے کہ کوئی ایک شخص بیٹ پکڑ لے اور سامنے ہل سے کہے تم بال پھیکو اور میں بال کو کھیلوں تو کیا یہ allowed ہے یا نہیں allowed ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ بیٹ بال کھیلیں یا کوئی بال پھیکے اور آپ بال کو کھیلیں پروائیڈڈ کسی کی چیزیں نہ توڑیں کسی کی کھرکی کو نہ توڑیں اور اگر ٹوٹ جائے تو جا کر سوری کہیے یا بنوا دیجئے یہ ہوتی ایمانداری اور صحیح بات لیکن جو پروفیشنل کھیلتے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے اس کے اندر جہاں پر پرائیزز آتے ہیں بڑے بڑے عنام آتے ہیں ایک بہت بڑا بزنس بن جاتا ہے بہت بڑی تجارت بن جاتی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ بہت سیریس پرابلمز ہیں بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج ہم جو کرکٹ کے تعلق سے باتیں دیکھ رہے ہیں یہ صرف کرکٹ کے لیے ہی نہیں ہے یہ بلکہ بہت سارے اس طرح کے سپورٹس کے لیے بھی ہے کرکٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پروفیشنل پرائیزز کا سسٹم ہے بہت سے لوگوں کو ایکچولی یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام میں اس طرح کے انعامات اور پرائیزز منع ہے سنن ابودعود میں صحیح سنت سے حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سبقا سبق یا جسے ہم کہتے ہیں مسابقے کا انعام یا پرائیز فور ایک کومپیٹیشن نہیں آلاود ہے نہیں آلاود ہے سوائے ہوس ریسنگ جو ہوس ریسنگ ہوتی ہیں نا کومپیٹیشن ہوس ریسنگ ہو اس کے اندر پرائیز آلاود ہے یا کیمل ریسنگ ہو اس کے اندر آلاود ہے یا ہم دیکھتے ہیں آو نسلن یعنی کہ تیر اندازی جو آرچری ہوتی ہے اس کے اندر بھی پرائیزز آلاود ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو اور دوسرے کومپیٹیشنز ہوتے ہیں جس کے اندر ایسا کوئی مقصد حاصل ہو رہا ہوا تو اس کے لئے سکولرز نے اجازت دی ہے لیکن جو کمپیٹیشنز خاص انٹرٹینمنٹ کے لئے ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی بہت بڑا بینفٹ یا فائدہ نہیں ہوتا ایسے کمپیٹیشنز کے لئے فینانچل پیسے والے پرائزز کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے کیا آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنل طور پر بنا پرائز کے خیلنا ہے خیلو بیٹ بول کھیلنا ہے خیلو لیکن اگر آپ کمپیٹیشن کے طور پر کروں گے ایک بزنس بنانا چاہوں گے جس کے اندر آپ پرائز انام رکھنا چاہتے ہیں تو ویسے طور پر اسلام نے انکریج نہیں کیا اس کو ابھارا نہیں اس کو بلکہ روکا روکنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آج دنیا بھر میں بہت سارے لوگ اپنا کتنا سارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں خاص یہ اس طرح کے کرکٹ میچز دیکھنے میں اور کرکٹ کی گیمز دیکھنے میں جبکہ اس کے اندر ان کا خود کا بھی پرسنل کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا ایسے کمپیٹیشنز میں اور کیا پرابلمز آتے ہیں میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں سب سے بڑا سب سے پہلا پرابلم یہ ہوتا ہے وہ ہے ٹائم ویسٹیج دیکھیں اسلام نے گیم کی اجازت دی ہے ریزنبل ٹائم کے ساتھ اب کوئی گیم اگر آپ کھیل رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ کا فیزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے مطلب آپ کی باڈی ہیلڈی ہو رہی ہے آپ کی باڈی کی ایکسرسائز ہو رہی ہے تو الحمدللہ اچھی چیز ہے بچوں کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے ان کی باڈی گروہ ہو رہی ہے سٹرانگ بن رہی ہے لیکن اگر ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی ریال بینیفٹ نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی لوگ کرکٹ جو دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ان کی ٹیم جیتی ہے اور جب سامنے والی کی ٹیم ہارتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور خود کی ٹیم اگر ہار گئی تو بہت سائٹ فیل کرتے ہیں بہت اداس فیل کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تم کھیل رہے تھے کیا کیا تم پلیئر ہو تو نہیں پلیئر تو نہیں ہو کیا آپ کوچ ہو ان کے کوچ کوچ بھی نہیں ہو آپ یا آپ کو پیسے ملنے والے ہیں وہ جیتیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے یا وہ ہاریں گے تو آپ کے پیسے کا لاؤس ہوگا وہ بھی نہیں ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر الگ الگ کنٹری کے پلیئرز مکس ہوکے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایک خاص کنٹری کی بھی بات نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو اس طرح کی پرابیمز ہوتے ہیں لوگ بہت سیڈ ہو جاتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں اس کے اندر بہت بڑا پرابیم ہے سب سے پہلا پرابیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ویسٹیج کہ آپ کو معلوم ہے ہر سال کتنے سارے کرکٹ کی ٹیسٹ میچز ہوتی ہیں کتنے سارے ون دے میچز ہوتی ہیں اور کتنے سارے ٹی ٹوینٹی میچز ہوتی ہیں ایک انسان اتنا سارا ٹائم جو سپین کرے اس چیز کے پیچھے تو کل اسے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ کہاں پہ ٹائم سپین کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد اپنا پاؤں ہلا نہیں پائے گا آدم کی اولاد ہم سب آدم کی اولاد ہیں پاؤں تک ہلا نہیں سکتے اللہ کے سامنے یہاں تک آکے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے فارس قویشن زندگی کہاں گزارے پوری زندگی کہاں گزارے تو اس میں کیا جواب دیں گے کہ میں زندگی کا میں نے اتنا اتنا ٹائم میں نے کرکٹ میچز دیکھنے میں گزار دیا زندگی کہاں گزارے جب جوان تھے جوانی کہاں گزاری تو جوانی کے ٹائم پر لوگ کرکٹ وغیرہ دیکھنے میں اتنا ٹائم ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دینا ہے یہ ایک ایمپورٹن بات ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ٹائم ہے یہ ایک ہی بار ہم جیتے ہیں ہماری زندگی جو چل رہی ہے یہ ایک ہی بار ہم دنیا میں راتے ہیں اور دنیا میں وہ ایک بار اگر ہم نے اچھا یوز کر لیا تو ہمیں انام ملے گا اور اگر ہم نے ویسٹ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اسے تو ان شبابیہی فیما ابلاہ جوانی کہاں گزارے وما لیہی منینک تسبہو پیسہ کہاں سے کمائے پیسہ کہاں سے کمائے وفیما انفقہو کہاں خرچ کیے وما دعمیلا فیما علیما جو تمہیں معلوم تھا جو تمہیں پاس علم تھا اس پر عمل کتنا کیے تو ہمیں یہ جواب دینا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو فری ٹائم اپنا ویسٹ کر دیتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کرکٹ کا سب سے پہلا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں بہت سارا اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں سیکنڈ پرابلم یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ نمازیں مز کرنے لگتے ہیں جب لوگ کرکٹ ٹورنمنٹ کے اندر پوری طرح سے انوالف ہو جاتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم آتا ہے اب چل رہا ہے میچ کا کوئی بہت امپورٹنٹ اوور کوئی بیٹس مین ابھی کیا سکور کرنے والا ہے وہ لوگ دیکھنے میں انوالف ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ جماعت کا ٹائم جاتا ہے پھر نماز کا ٹائم بھی جاتا ہے اور وہ نماز چلی جاتی ہے کرکٹ کے کوئی کامپٹیشن کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کل قیامت کے دن جب ہماری آمار کی چیکنگ ہوگی سب سے پہلے جنہ آمار کی چیکنگ ہونے والی ہے سی بخاری کی حدیث ہے وہ ہے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن نماز تو ہم کیا جواب دیں گے یہ کرکٹ وغیرہ کے چکر میں اگر ہم نے اپنی نماز چھوڑ دیئے تو کیا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلیئرز کئی بار اپنی نمازیں مس کرتے ہیں جو مسلمان ہو اور جو لوگ سٹیڈیم میں موجود ہیں وہ لوگوں کی نماز مس ہوتی ہے اور جو لوگ ٹیلیویشن پر چپکے ہوئے رہتے ہیں وہ لوگوں کی نمازیں مس ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت گلت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہ رکھیں نمازیں مس کریں اللہ کے کتنے سارے احسان ہیں اللہ نے کتنا سارا ہمیں دیا ہے اور اس کے بعد میں ہم نماز مس کریں کوئی کھیل کود یا انٹرٹینمنٹ کے چکر میں تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت کا دن سب سے پہلی چیز نماز کی چیکنگ ہوگی تو کیا جواب دیں گے یہ ہو گیا دوسرا پرابلم تیسرا پرابلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ کسی ایک ٹیم کے فالوار بن جاتے ہیں میں اس ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں میں فلاں ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں میں فلاں ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں اب اس میں کیا ہونے لگتا ہے وہ ٹیم سپورٹ کا جذبہ اور سامنے والے ٹیم والے ہمارے دشمن یہ چیز یہاں تک پہنچتی ہے کہ لوگ کئی بار آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں ایسے ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ ٹیم پلیئرز نے آپس میں جھگڑا کیا وہ چلو کم بات ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ کئی بار گیمز کے بعد گیمز کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں علاقہ علاق ٹیم کے آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ آپ دیکھوں گے کہ ایک کیس جو آپ کے سامنے آپ کی سکرین پہ آیا ہے بومبے کی ہی بات ہے کہ کسی گلی میں کھینے والے بچوں میں ٹیم کے اندر ایک ٹیم دوسری ٹیم ہم جیتے تمہارے ہم نے تمہارایا تم جیتے یہ سب چیز کے اندر جھگڑا ہو گیا کچھ بچوں کا آخر میں جا کر ایک بچی کی موت بھی ہو گئی اسی چکر میں تو یہ چیز کیسے آتی ہے یہ اس ٹائب کے جو پروفیشنل جو کمپیٹیشنز ہوتے ہیں جہاں پیسہ آ جاتا ہے تو لوگ پیسے کے لیے بہت سارے غلط کام کرتے ہیں پیسوں کے لیے لالچی بن جاتے ہیں پیسوں کے لیے ان کے اندر ایک نفرت آیا آتی ہے ارے ہم لوگ تو نفرت دور کرنا چاہتے ہیں یہ نفرت یہ نفرت کیا چیز کے لیے ایک انسان دوسرے انسان سے کرکٹ کے لیے نفرت کرے گا یہ کتنی غلط بات ہے تو میرے بچوں آپ لوگوں کو بچپن سے ہی بات ہے کتنی غلط بات ہے تو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ایک اور پرابلم آپ کو پتا ہے کرکٹ کا کیا ہے اور کرکٹ کے اندر یہ ایک چوتھا پرابلم ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالز میں الگ الگ ٹائپ کے بالز یوز ہوتے ہیں ایک تو بچپن میں کوئی پلاسٹک کے بالز سے شروع کرتا ہے پلاسٹک بیٹ سے کھیلتا ہے پھر ربر کے بالز ہوتا ہے اور پھر جا کر سیزن بالز تک پہنچتے ہیں اور جو سیزن بال جو ہوتا ہے خاص طور سے جو اریجنل سیزن بال ہوتے ہیں جن سے پروفیشنل کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہ جیسے کہ ایک طرح کا پتھر ہوتا ہے اب یہ چیز کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے ایک تابعی سے کہا لا تخذف پتھر مت فکو فَإِنَّا رَسُولَ اللَّهِ نَحَانِ الْخَسْفِ انہوں نے فرمایا اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر فیکنی سے منع کیا یا ناپسند کیا تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کا پتھر ہے اور آپ کو پتا ہوگا ریزلٹ کیا ہوتا ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ کی بات ہے جب ہم لوگ ینگسٹرز تھے اس زمانے میں رحمان لامبا نام کا ایک کرکٹر تھا جس کی فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کرکٹ کے میدان میں بال لگ گیا اور بال لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی آج سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے دوہزا چودہ کی بات ہے فل یوجز نام کا ایک کرکٹر آسٹریلین بیٹس مین اسے بال گیم کے دوران بہت زور سے ایک باؤنسر اس کی نیک پہ لگ گیا گردن پر اور یہ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور ایسے کئی سارے کرکٹرز ہیں جن کی موت ہوئی ہیں کرکٹ کی وجہ سے گیم میں اور کئی سارے ہیں جو بہت بوری طرح سے انجرڈ ہوئے ہیں اسی وجہ سے جب ہی بھی گیم ہوتی پروفیشنل کرکٹ تو ساتھ میں ایمبولنس وغیرہ ریڈی رکھنے پڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ایک گیم کا مقصد کیا ہوتا ہے گیم کا مقصد ہوتا ہے فیزیکل دیولپمنٹ اپنے آپ کو ڈیولپ کرو اپنے آپ کو باڈی ہیلدھی بناو اس کے اندر یہ مقصد نہیں ہونا چاہیی کہ ہرٹ ہو جائیں اسی وجہ سے سیزن بال کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے آپ کو کھیلنا ہے آپ ربر بال کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں پلاسٹک بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ کھیل سکتے ہیں لیکن سیزن بال کے اندر وہ جو پتھر فیکنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیکل انجریز ہوتے ہیں اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اسی وجہ سے یہ گیم کے اندر اس چیز کو اوائیڈ کریں تو ہمائے لیے ہی بہتر ہے ایک اور پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو کرکٹر کو اپنے لئے ہیرو بناتے ہیں بلتے ہیں یہ ہمارا ہیرو ہے آپ دیکھوں گے کہ گیمز کے اندر جب لوگ چیئر اپ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو یہاں تک کی سٹیٹمنٹس کہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرکٹ is our religion اور فلاں فلاں کرکٹر تو ہمارا گارڈ ہے تو لوگ اسے گارڈ بنا دیتے ہیں اس کو جیسے کہ فالو کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کرکٹرز کی ہر ادا کو کاپی کرنے کو چش کرتے ہیں کرکٹرز جو ہیسٹائل رکھتے ہیں وہ ہیسٹائل کو کاپی کرتے ہیں ان کی سٹائل کاپی کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گیم ہے اس کے اندر اس طرح سے جب لوگ اپنے لئے رول موڈل یا کاپی کرنے لگتے ہیں یہاں پر پرابلم ہے کیوں پرابلم ہے کیونکہ وہ جو انسان ہے جو ایک گیم کھیل رہا ہے وہ باقی زندگی میں کیسا ہے وہ اپنے اخلاق میں اپنے کیریکٹر میں کیسا ہے اپنے اللہ کے ساتھ ریلیشن میں کیسا ہے کیا وہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا ہے کیا ہے وہ انسان باقی زندگی کی ڈیلنگز میں تو یہاں پر بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں یہاں پر یہاں تک کہ لوگ اپنے لئے جو رول موڈل بناتے ہیں جو دیکھتے ہیں بولے مجھے بہت اچھا لگتا ہے انہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ سے اچھے لگنے چاہیے صحابہ اکرام سے محبت ہونی چاہیے پھر وہ محبت سے زیادہ محبت کسی اور کے لئے ہونے لگتی ہے یہاں پر بہت سارے پرابلمز ہیں ہم لوگ یہ کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز آدمی دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے اس پر اگر آپ قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو صحابہ سے محبت ہونے لگے گی اگر آپ یہ آپ کی زندگی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کو انہی سے محبت ہونے لگے گی تو میرے بچوں اب آپ چھوٹے ہیں اور ہمارے بھائیوں آپ سب کے لئے ایک بات ہے وہ یہ بات ہے کہ یہ گیم جو کرکٹ گیم ہے یہ خود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے اور ریٹڈ گیم ہو گئی ہے اور ریٹڈ یعنی جتنا ریٹنگ ہے اس سے زیادہ اس کی ریٹنگ ہو گئی ہے اگر آپ یہ گیم میں دیکھیں گے دو ٹیمز ہوتے ہیں گیارہ گیارہ لوگوں کی جاتے ہیں دو ٹیم میں سے ایک ٹیم بیٹنگ ٹیم ہوتی ہے ایک ٹیم جو بولنگ این فیلڈنگ ٹیم ہوتی ہے اب آپ دیکھو ذرا گیم کو اگر آپ ریالی تو فائنلی انجوئی کون کر رہا ہے بائیس لوگوں میں سے ٹونٹی ٹو لوگوں میں سے جس کے ہاتھ میں بیٹھ ہے وہ کر رہا ہے انجوئے باقی جو دس لوگ اس کی ٹیم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو گیارہ لوگ ہیں اس میں سے ایک جس کے ہاتھ میں بال ہے وہ انجوئے کر رہا ہے بال فیک رہا ہے باقی دس لوگ ویٹ کر رہا ہے کہ کبھی کوئی بال اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم کیچ کریں گے ایک ایسی گیم ہوتی ہے جس کے اندر فیزیکل ایکٹیوٹی زیادہ ہو بھاگ نہ پڑے دور نہ پڑے جیسے فوٹبال ایک ہتھک ہاں فوٹبال میں بھی کئی پرابلمز ہیں جو ہم انشاءاللہ ہماری فوٹبال کی سپیشل اپیسوڈ میں دیکھیں گے لیکن فوٹبال کے اندر زیادہ بھاگ دور دیڑھ گھنٹے کے اندر بہت زیادہ بھاگ دور فیزیکل فٹنس ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر کرکٹ کے اندر زیادہ چیز کیا ہوتی ہے کہ بھئی آپ کیسے اسے گھماتے ہو کیسے کھیلتے ہو کیسے بال آ گیا ایک بہت ساری چیزیں اس میں انوالڈ ہیں تو اگر دیکھیں کہ اس کے اندر فیزیکل ڈیولپمنٹ کتنا ہے مطلب باڈی کتنی ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ گیم کے اندر لوگ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو گئے ہیں لیکن فیزیکل ڈیولپمنٹ یعنی باڈی کے ڈیولپمنٹ فٹنس کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھی گیم نہیں ہے ہاں آپ کو چھوٹے موٹا کھیلنا ہے کھیل لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو بہت زیادہ ہم دیکھیں ہیں کہ اس کے اندر وہ ٹوئنٹی ٹو پلیئرز میں سے کون کتنا زیادہ انجوائے کر رہا ہے بھئی نارمل ہی آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی ڈائیو مار کر کے بال کیچ کنی کی کوشش کرے تو گر کر کے اس کی ہڈی فصلیت اٹھنے کے بہت چانسز ہے کیونکہ وہاں پر تو پروفیشنل کرکٹ میں خاص گھانس ایسی لگی ہوتی ہے جس سے کہ ان کو پرابلم نہ ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نارمل گیمز کے اندر یہ بہت ساری چیز ہیں اور لوگ نارملی ڈائیو کر کے کیچ کریں گے بھی نہیں کیونکہ کون اپنی زندگی کو رسک پہ لگائے گا اپنے لیے فٹنس کے لیے کچھ ایسی گیم چنیے جس کے اندر آپ کی باڈی اچھی ڈیولپ ہو انشاءاللہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو انجوائے بھی کریں اور ساتھ ساتھ میں ڈیولپمنٹ بھی ہو کرکٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے پروبیمز خاص طور سے جب کسی کنٹری کی کرکٹ میچ ہوتی ہے تو دیکھ کر کے کسی سائیڈ کے سپورٹ میں گھر میں چلانا گھر میں جھگڑا یہاں تک آکہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے کرکٹ کی وجہ سے یہ فائنلی ایک گیم سے زیادہ لوگوں کے لیے ان کا ریلیجن بن گئی ہے سچ مچ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ان کا مذہب بن گیا ہے تو آخر میں میں آپ سے یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آراف میں سورہ سات آیت نمبر ففٹی ون الَّذِينَ تَقَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وہ لوگ جو اپنے دین کے طور پر لَهُوْا وَلَعِبٌ یوزلس چیزیں خیل کوٹ کو اپنا ریلیجن بنا لیتے ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں دال دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا بہت برا انجام ہوگا دیکھئے ہم سب کو سمجھنا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے جس کے پاس زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے جسے پتا نہیں کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں جسے پتا نہیں کہ ہم دنیا میں اگزیم چل رہا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں رزل دینے والے ہیں اگزیم کا رزل دانے والا ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہیں وہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں جنہیں معلوم نہیں ان کا بنانے والا کون ہے جنہیں معلوم نہیں کہ یہاں سے ہمیں کہاں جانا ہے ایسے لوگوں کو بہت انٹرٹینمنٹ چاہیے ان کو انٹرٹینمنٹ کیوں چاہیے کیونکہ اگر انٹرٹینمنٹ نہیں ملے گا انہیں تو دنیا میں زندگی میں خالی پنگ ان کو جیسے کاٹنی کو آئے گا ان کو ایسا لگے گا اور میں کیا کر رہا ہوں دنیا میں لیکن جسے پتا ہے کہ میں یہاں دنیا میں امتحان کے طور پر ہوں قیامت کے دن جس نے مجھے پہلی بار بنایا اللہ نے اس کے لئے پھر سے بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے قیامت کے دن میرا حساب آنے والا ہے میں یا تو جنت میں پہنچوں گا یا تو جہنم کی آنگ میں جا کر وہاں سزا پاؤں گا اگر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہے تو یہ اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا بات نہیں کھیل سکتے ہیں یا حرام ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو پروفیشنل طور پر بنا دیا جاتا ہے ایک طرح کا پورا بزنس کمپٹیشن یہ سب گلت ہے اس سب سے ہمیں خود کو بھی بچنا چاہیے بچپن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بڑوں کو بھی بچنا چاہیے چھوٹوں کو بھی بچنا چاہیے گھر باروں کو بچانا چاہیے گھر میں کرکٹ کو روک دینا چاہیے ہاں آپ کو وہ وقت ساتھ میں گزارنا چاہیے ماں باپ بچے ایک ساتھ میں کیوں نہ کچھ اچھی چیز کریں وہ کرکٹ بن کر گئے کچھ خود ایک اچھی ایکٹیوٹی کریں کوئی ایسی چیز کریں جس سے آپ کا ریالی فائدہ ہو وہ کرکٹرز کے کروڑوں روپے بن رہے ہیں اور آپ بیوکوف بن رہے ہو تو اپنے آپ کو اس طرح سے بیوکوف بننے مد دو بنانے مد دو آخر میں ہم سب کے لیے ایک بات ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو یاد اکھنا چاہیے اور ہیلڈی انٹرٹینمنٹ جس سے صحیح بنے اچھی چیز ہے الحمدللہ لیکن ساری یہ بری چیزوں سے بچ کر ہمیں اپنی گیم کھیلنی چاہیے اور وہ گیمز کے اندر انجوائے کریں جس سے قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم کر کے نہیں آ رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے شیطان بھی یوز کر رہا ہے کرکٹ کے اندر پھر بے ہیائی کو بھی دال لیتے ہیں آپسینٹی گندی چیزیں بھی آ جاتی ہے کیسے لوگوں کو کرکٹ کے بہانے شیطان کے راستے پر لے جائے جائے ایسے پلان میں شیطان کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہیے ہمیں اپنے سیدھے راستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جم کے رہنا چاہیے اسی پر جینا چاہیے اور اسی پر انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ جیتنا چاہیے اصل ونر وہ ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچان لے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اس بات کی اہمیت کو سمجھنے ہی توفیق دے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین آمین وآخر الدعوانہ